نمازکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے تو آج ہم جانیں گے آپ کے بدھ پروت پر بننے والی ورٹیگل لائنس کے بارے میں جسے کھڑی رکھائیں بھی کہہ دیتے ہیں تو ان رکھاؤں کا مطلب کیا ہے اور ان کا آپ کے جیبر میں فائدہ کب اور کیسے ہوتا ہے بتائیں گے اس ویڈیو میں آج تک ہم نے اس ٹوپک پر کسی بھی ویڈیو میں بات نہیں کیا ہے ہمارے چینل پر پہلی بار آپ کے سامنے اس ٹوپک کو لائے ہیں تو یہ ٹوپک اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان رکھاؤں کے پیچھے کا رہصے کیا ہے تو جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا ملے گی آپ کو پروپر جانکاری شروعات کریں گے آپ کے ایک لائک کے ساتھ آپ کا جیدہ سمیں نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہے تو اپنے لیفٹ اینڈ میں اجانکاری کو دیکھئے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے پرسنلی بات کرنا تو لیکھ بھی لے گا آپ کو ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤٹ کا جا کر آپ دونوں کانٹ پر فولو کیجئے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں پر ایک جوریری بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ویڈیو کے کمنٹس میں اگر آپ کو کوئی نمبر دیتا ہے کلسیٹیشن کے لیے تو یہ نمبر کے چکروں میں نہ پڑے کیونکہ آپ کے ساتھ فروڈ بھی ہو سکتا ہے تو کرپین سے بچنا ہے اب یہاں پر آپ کو دھیان دینا ہے آپ کے ہاتھ میں بننے والے بودھ پروت پہ بودھ پروت جو بنتا ہے چھوٹی انگلی کے نیچے یہاں پر اب دیکھئے آپ کو بودھ پروت پہ کچھ اس پرکار سے کھڑی ریکھائیں بنتی ہوئی نظر آئیں گی جسے ورٹیگل لائنس بھی کہہ دیتے ہیں تو دوستو ان کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سبحاؤ کی جن کے بودھ پروت پہ اس پرکار سے کھڑی ریکھائیں ہوتی ہیں تو ایسے لوگ ہیلپنگ نیچر کے ہوتے ہیں مطلب کسی کی مدد کرنا کسی کارے میں یا کسی وچار میں تو ان کو بھلی بھانتی آتا ہے کسی بھی پروبلم سے نکل جانا اس پروبلم کو سالو کرنا بھی یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ایسے لوگ دکھنے میں بھی اکرشن کو ہوتے ہیں اپنی باتوں سے اپنے اکرشن سے لوگوں کو مہت کر لیتے ہیں اور ان کا فرینڈ سرکل بھی بڑا ہوتا ہے اب دیکھیں دوستو یہ تو باتیں ہو گئی پوزیٹیو اس کے بعد نیگٹیو باتیں بھی نکل کے آتی ہیں اب دیکھیں جن کے بودھ پروت پہ اس پرکار سے سیدھی کھڑی ریکھائیں ہوتی ہیں تو یہ اچھا سنکیت ہے پر اگر یہی بودھ پروت پہ جو ریکھائیں ہیں جیدہ ہیں مان کے چلیئے کہ یہ جو ریکھائیں ہیں پانچ سے جیدہ ہیں بارک بارک کافی ساری لائنس ہو سکتی ہیں کیونکہ ہر کسی کے بودھ پروت پہ یا ہاتھ میں کسی بھی پوائنٹ پہ ریکھائیں سیم نہیں ہوتی ہیں ہر کسی کے ہاتھ میں لائنس الگ الگ ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں اگر اس پرکار سے پوسیبیلٹی آپ کے بودھ پروت پہ بن نہیں ہے تو دوستو یہاں پر آپ کے جیور میں ہیلتھ ایشو آ سکتا ہے اب یہ کسی بھی پرکار کا ہو سکتا ہے تو آپ کے جیور میں کسی پرکار کے روگ ہونے کے سنکیت ہمیں نظر آتے ہیں اس کے بعد کوئی جروری باتیں جن کا آپ کو دھیان میں رکھنا بہت زیادہ جروری ہے جیسے کہ آپ کا جو بودھ پروت ہے دوستو وہ اوبرا ہوا ہونا چاہیے اوبرا ہوا مطلب آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے دبا کے دیکھئے اگر آپ کو یہاں پر سکن ابری ہوئی فیل ہوتی ہے تو یہ ایک اچھا سنکیت ہے اور صرف بدھ پروت ہی نہیں دوستو یہ ہم ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں بننے والا کوئی بھی پروت اگر اوبرا ہوا ہے تب ہی آپ کو وہاں پر فائدہ مل پائے گا کسی بھی ریکھا یا نشان کا اگر وائز یہاں پر اگر پروت دبا ہوا ہے تو آپ کو پروپر فائدہ نہیں مل پاتا ہے تو اگر آپ کو پورا روپ سے فائدہ چاہیے تو پروت اوبرا ہوا ہونا جروری ہے اس کے بعد جو آپ کے بدھ پروت پر لائنس بنتی ہیں ورٹیکل لائنس اس پرکار سے سیدھی کھڑی ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ کوئی ریکھا اس کو اس پرکار سے کٹ رہی ہے یا پھر یہ خود ہی آپس میں الج رہی ہیں آڈی ٹیڈی ریکھائیں نہیں ہونی چاہیے مطلب کہ ان کھڑی ریکھاؤں کے بیچ میں یپ ہونا جروری ہے اب دیکھیں دوستو جان لیتے ہیں ان کے کریئر کے بارے میں اب جن کے بدھ پروت پر اس پرکار سے ورٹیکل لائنس ہوتی ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ ان کے لیے بیجنس کی فیلڈ بہت اچھی رہتی ہے یا پھر یہ کہیے کہ خود کا اگر یہ کوئی کارے کرتے ہیں اب چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں کیوں نہ ہو دیپینڈ کرتا ہے ان کے انٹرسٹ پہ تو اگر یہ خود کا کوئی کارے کرتے ہیں تو دوستو آگے چل کر ان کو بڑی سکسیس حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے اور اتنا ہی نہیں ایک اور کریئر اپرکچنٹی ہمیں ان کے جیون میں نظر آتی ہے اگر یہ راجلیتے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یا پھر پولٹیکس میں آگے قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی بڑی سفلتہ کا ہمیں یوگ نظر آتا ہے کیونکہ ان کے اندر ایک لیڈرشپ کوئیٹی دیکھنے کو ملتی ہے یہ لوگوں کو ہینڈل کرنا پرابلمز کو ہینڈل کرنا اور کیسے پرابلمز میں اسے نکلنا ہے لوگوں کی کیسے مدد کرنی ہے بھلی بھانتی جانتی ہیں تو ان کی یہ جو لیڈرشپ کی کوئیٹی ہے آگے چل کر پولٹیکس میں ان کے لیے بہت اچھے خاصی فائدے دیتی ہے تو دوستو اگر آپ کے بدھ پرہت پہ بھی اس پرکار سے ورٹیکل لائنس بنی ہوئی ہیں تو آگے چل کر آپ راج نیتی میں بھی قدم جمع سکتے ہیں اس ویڈیو میں تو ہم بات کر رہے ہیں ورٹیکل لائنس کے بارے میں اگر آپ ہوریزونٹل لائنس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں مطلب اس پرکار سے اگر آپ کے بدھ پرہت پہ لیٹی ہوئی رکھائیں ہیں تو ان کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو جاننے کے لیے اوپر آئی بیٹن پہ کلک کیجئے اس ٹوپی کے اوپر سیپریٹ ویڈیو آرڈری ہمارے چینل پہ ہے جاننا چانکاری کے لیے اس ویڈیو کو جرور دیکھئے گا آئیے آگے بڑھتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے بدھ پرورت پہ جو یہ ورٹیکل لائنس ہیں ان میں سے کوئی ریکھا نکل کے نیچے کی اور جا رہی ہو اب آپ کے ہاتھ میں یہ پوسیبیلٹی بن سکتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو جاننے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ہاتھ کی فوٹو میں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں دوستو یہاں پر جو ریکھا ہے بدھ پرورت سے نکلتی ہوئی کچھ اس پرکار نیچے کی اور جا رہی ہے اور مل جاتی ہے لائف آئین کے ساتھ تو دوستو اس پرکار سے ایک ریکھا اور وہ بھی دوست مطلب کے بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے یا پھر کسی پرکار کا کوئی گیپ نہیں ہے تو دوستو اگر آپ کے ہاتھ میں بھی یا آپ کے کسی قریبی کے ہاتھ میں بھی ہے تو دوستو یہ آپ کی من چاہی اچھا پوری کرنے کا موقع دیتی ہے یہ ہاں یہ اچھا پورتی ریکھا مانی جاتی ہے اگر من چاہی اچھا کی بات کریں تو یہ کوئی بھی اچھا ہو سکتی ہے تو اس کو پوری کرنے کا موقع جرور ملتا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں اس پرکار سے ریکھا ہوتی ہے اور یہ ریکھا بہت ریر ہے دوستو بہت کم لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھنے کو ملتی ہے جروری بات دوستو جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے اب یہاں پر یہ صرف ہم لمبی ورٹیکل لائن والوں کے بارے میں ہی نہیں بتا رہی ہیں جن کے بدھ پرود پر چھوٹی ورٹیکل لائنس بھی بنتی ہیں تو ان کو بھی دھیان میں رکھنی ہے اگر آپ کوئی نیا کارے شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر پہلے سے ہی جو کارے چل رہا ہے اس میں بڑی ڈیل کرنے جا رہی ہیں سفر پہ جا رہی ہیں یا پھر کوئی ایسا کارے کرنے جا رہی ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ جروری ہے امپورٹنٹ ہے تو آپ کے لیے جو دن اچھا رہے گا وہ بودھوار کا دن اچھا رہتا ہے دوستو جی ہاں بودھ کام شد ہوتا ہے اور آپ کے بودھ پروت پہ بننے والی ورٹیکل لائنس آپ کو موقع دیتی ہیں آگے بڑھنے کا تو آپ کے لیے بودھوار کا دن سب سے اچھا رہے گا اور آپ کے لیے اس دن کیا ہوا کارے آپ کے کام میں سفلتہ کے چانسز کو بڑھا سکتا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ خاص جانکاریاں جہاں پر آپ کو بتایا بودھ پروت پہ بننے والی ورٹیکل لائنس کے بارے میں ان کے پیچھے کا رہسے کیا ہے اور ان کا فائدہ آپ کے جیور میں کیسے اور کب ہوتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کے سبھی ڈاؤٹس یہاں پر کلیر ہو گئے ہوں گے بڈ اگر ابھی بھی مند میں کوئی ڈاؤٹ یا سوال رہ گیا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آگے آپ کے اس ٹوپک کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں پر ایک جروری بھاج جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پال میشٹری ہنڈر پرسینٹ ایکیوریٹ نہیں ہوتی ہے ماننے والے مانتے ہیں اس کے ایک آگے قدم بڑھاتے ہیں بڑھ اگر آپ کو انصب میں بشواش نہیں ہے تو آپ اپنا بچار ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور یہ ویڈیو پسنے آئے ہو تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستو بچار شوشل میڈیا پر اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا دیں نیکس ویڈیو کے اپ ڈیٹ کے لیے میں حضور ہوں گا ایک اور انٹرسنگ ٹوپک کے ساتھ تب تب مجھے اجازے دیجئے گا نمسکر